اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات آج ہم جماعتِ حشتم یعنی آٹھوی جماعت کے اضافی مطالعہ کا پہلا حصہ چچا چھکن نے خط لکھا جسے سید امتیاز علی تاج نے تحریر کیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے امید ہے آپ کو ہمارے پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوں گے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تک سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں چچا چھکن نے خط لکھا جان پہچان سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کون ہے اس کے مصنف ہے سید امتیاز علی تاج تیرہ اکتوبر انیس سو عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم پہلے گھر پر پھر اسکول میں ہوئی بچپن ہی سے ذہین تھے انہیں کم عمری سے ہی تھیٹر اور ڈراموں کا شوق تھا انیس سو بائیس عیسوی میں انہوں نے اپنا شاہکار ڈراما آنار کلی لکھا جو درس دس برس بعد انیس سو بائیس عیسوی میں کتابی شکل میں شائع ہوا انہوں نے یک بابی ڈرامے ریڈیو ڈرامے فلمی کہانیاں اور مقالمے بھی لکھے یعنی یک بابی ریڈیو ڈرامے اور فلمی کہانیاں لکھی تھی یہ یاد رکھئے کہ ان کا جو شاہکار ڈراما ہے وہ آنار کلی ہے اس پر فلمیں بن چکی ہے اس کے یہ ڈراما کافی مشہور ہوا تھا ان کی کتاب چچا چھکن کے کارنامے کو یہ کتاب بہت ہی مشہور ہوئی تھی چچا چھکن کے کارنامے اس کو اردو عدب میں خاص مخام حاصل ہے چچا چھکن اردو عدب کا ایک بے مثال مزاہیہ کردار ہے زیل کے اختیاز میں چچا چھکن ایک خط کا جواب دیتے نظر آتے ہیں ایک معمولی ساروخہ لکھنے کے لیے وہ جتنا احتمام کرتے اور جتنا وقت صرف کرتے ہیں اسے مصنف نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے چچا کا طرز تحریر اتنا قدیم ہو چکا ہے کہ اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے موجودہ دور کے لوگوں کے پاس وقت ہے نہ دماغ امتیازنی تاج نے سبق میں اس پرانے طرز تحریر کو بھی مزاہ کا نشانہ بنایا ہے اب دیکھئے یہ جو یہاں پر جو کردار مزاہیہ کردار ترتیب دیا گیا ہے یہ بے مثال مزاہیہ کردار ہے چچا چھکن کا اور یہاں پر جو تلفز ہے بعض لوگ چچا کہتے ہیں بعض لوگ چچا کہتے ہیں لیکن صحیح لفظ آپ کہیں گے تو وہ چچا یا چچا ہی رہے گا بعض لوگ اردو میں چچا استعمال کرتے ہیں جو ہندی کا لفظ ہے ایک معامل سا رخہ لکھنے کے لیے وہ جتنا احتمام کرتے اور جتنا وقت صرف کرتے ہیں اسے مصنف نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے چچا کا طرز تحریر اتنا خدیم ہو چکا ہے کہ اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے موجودہ دور کے لوگوں کے پاس وقت ہے نہ دماغ امتیاز علی تاج نے سبق میں اس پرانے طرز تحریر کو بھی مزاق کا نشانہ بنایا ہے ایک بات یاد رہے کہ اس تحریر میں ساٹھ ستر سال پرانی تحزیب اور رہن سہن کا نقشہ کیچا گیا ہے یعنی یہ جو پرانی طرز تحریر تھی جو مزاق کا نشانہ بنائی گئی ہے تو یہ پرانی تحزیب اور رہن سہن کا نقشہ اس کے ساتھ میں آپ کو سامنے پیش کیا گیا ہے چنانچہ لکھنے پڑھنے کا سامان بھی پرانے دھنکا ہے یعنی طریقہ کار پرانے زمانے کا تھا تحزیب اور تمہدن رہن سہن تو لکھنے کا انداز بھی پرانا ہوا یہاں فاؤنٹین پین اور بال پوائنٹ پین کی جگہ نب اور ہولڈر کا خلم نظر آتا ہے یعنی آج آپ فاؤنٹین پین یا بال پوائنٹ پین استعمال کرتے ہیں تو پرانے زمانے میں دوات نب اور ہولڈر کا خلم نظر آتا تھا جس کیلئے دوات اور جازب کی ضرورت بڑھتی ہے انیس اپریل انیس ستر عیسوی کو تاج نے وفات پائی چلے اس کی شروعات کرتے ہیں اس میں کچھ دخیق خسم کے اردو کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں تو سنتے وقت اسے آخر تک سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے صبح کے وقت چچی دالان میں چار پائی پر بیٹھی بچوں کو چائے پلا رہی تھی یعنی چچی کیا کر رہی تھی چچی چار پائی پر بیٹھی چائے پلا رہی تھی تو کسے چائے پلا رہی تھی بچوں کو چچا سہن میں کڑسی پر اکڑوں بیٹھے ہوخہ پی رہے تھے یعنی چچا کیا کر رہے تھے ہوخہ پی رہے تھے اتنے میں بندو بھاگتا ہوا آیا اور ایک خط چچی کے خریب رکھ دیا چچا نے پوچھا کس کا خط ہے کہاں سے آیا ہے کس نے بھیجا ہے کیا بات ہے اب دیکھیں ایک ہی ساتھ یہ جو سوالات کرنے کی جو ترتیب ہے یہ اس کردار کی خصوصیت ہے یعنی کیا پوچھا کس کا خط ہے کہاں سے آیا ہے کس نے بھیجا ہے کیا بات ہے یہ ساری چیزیں ایک ہی ساتھ میں پوچھ لی گئی ہے چچی بگڑ گئی توبہ ہے خط آیا نہیں اور سوالات کا تانتہ بند گیا یعنی یہاں پر جیسے ہی خط آیا بغیر پڑے ہی کیسے جواب دیں گے تو یہاں پر چچی جو ہے وہ بگڑ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ بغیر پڑے میں کیسے سوالات کے جوابات دے سکتی ہوں مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے کہ دیکھیں بغیر بتا دو کہ کس کا خط ہے یعنی یہاں پر بات صاف ہو گئی کہ پتا نہیں تھا کہ خط کس کا ہے اور جواب پہلے ہی مانگ رہے تھے بندوں نے کہا بیگم صاحب منصرم صاحب کی بیگم کا آدمی جواب کی انتظار میں کھڑا ہے اب یہ منصرم صاحب یعنی کون ہے منصرم یعنی انتظام کرنے والا عام طور پر یہ اسی طرح پرانے زمانے میں جو انتظام کرنے والے اسے منصرم کہتے تھے تو یہ سن کر چچا سے چپ چاپ چپ نہ بیٹھا گیا پوچھا کیا لکھا ہے منصرم صاحب کی بیوی نے یعنی منصرم صاحب کی منصرم صاحب کی بیگم صاحب کا جو آدمی تھا وہ انتظار کیے کھڑا تھا اور چچا نے یہاں پر سوال داگ دیا چچی نے چائے کی پرچ چھٹن کے موں سے لگاتے ہوئے بے پروائی سے کہا رات کے کھانے پر بلایا ہے یعنی پرچ چچی نے چائے کی پرچ چھٹن کے موں سے لگاتے ہوئے اب یہ پرچ کیا ہوتا ہے یہ پیالی کا چھوٹی تشتری کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہے اور چھٹن چھٹن یہ ان کے بچے کا نام ہے کیا بات ہے کوئی تخریب یعنی پھر سے سوال داگ دیا کہ کیا بات ہے کوئی تخریب ہے کیا چچی نے کسی خدر سر سری انداز میں کہا بات کیا ہوتی منشی صاحب کی بیوی مجھ سے ملنا چاہتی تھی انہیں اور مجھے دونوں کو کھانے پر بلا لیا ہے یعنی منشی صاحب کی بیوی ملنا چاہتی تھی اس لئے کھانے پر بلا لیا ہے باہر ملازم جواب کا تخاظہ کر رہا تھا یعنی منشی صاحب کا جو ملازم تھا وہ کیا کر رہا تھا جواب کا تخاظہ کر رہا تھا کہ آپ کا کیا جواب ہے دیجئے ایسا موقع اور چچا اپنی خدمات پیش کرنے سے رک جائے بولے ہم لکھ دے جواب چچی بولی نہ بس آپ معاف رکھئے فارحگر میں آپ ہی لکھ لوں گی یعنی یہاں پر چچا چھکن نے کیا کیا جیسے ہی موقع ملا تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی اور کہا کہ ہم ہی جواب لکھ کے دیتے ہیں لیکن چونکہ چچی کو پتا تھا کہ چچا چھکن کی جو عادت ہے وہ کس خدر بے ہنگم ہوتی ہے اسی لئے انہوں نے کیا کہا کہ وہ فارح ہو کر خود ہی لکھ لیں گی روکے جانے کا باعث چچا کیوں نہ پوچھے بولے کیا معنی ہم خط لکھنا نہیں جانتے دعوت منظور کرنے ہی کا خط لکھنا ہے نا تو اس کا لکھنا ایسے کون سی جو شیئر لانا ہے اب یہاں پر کیا ہوا کہ چچا زد کرنے لگے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ ہم کو خط لکھنا نہیں آتا دعوت منظور کرنے کا ہی خط لکھنا ہے تو اس کا لکھنا ایسے کون سی جو شیئر لانا ہے یہ دیکھئے ایک مہاورہ ہے جو شیئر لانا اب یہ مہاورہ تن یہاں پر استعمال کیا گیا ہے یعنی کوئی بہت بڑی بات ہو جانا یا کوئی بہت ہی مشکل بات ہونا اب اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے جیسے کہ آج کل سرکاری نوکری حاصل کرنا جو شیئر لانے سے کم نہیں یعنی بہت بڑا کام ہو جانا اتنے میں چھٹن نے جلدی سے چائے کا گھوڑ بھرا تو اسے اچھال آ گیا ساری کی ساری چائے کپڑوں پر آن پڑی چچی ہائے نام رات کہتی ہوئی تولیے سے کپڑے پہنچنے لگی ادھر باہر سے آواز آئی یعنی چھٹن جو بچہ چائے پی رہا تھا وہ جلدی جلدی چائے کے گھوٹ لینے لگا تو اچانک موں میں سے چائے چائے گھونٹ بھر کر زیادہ لے لی تھی اس لئے اچھال آ گیا اور ساری کی ساری چائے کپڑوں پر آن پڑی چچی نے کیا کہا ہائے نام رات کہتی ہوئی وہ تولیے سے کپڑا پہنچنے لگی ادھر باہر سے آواز آئی یعنی ملازم آواز دینے لگا کیوں صاحب ملے گا جواب یعنی باہر سے ملازم پر جب پوچھنے لگا چچی نے گھبرا کر چچا سے کہہ دیا اچھا پھر اب تم ہی یہ لکھ دو کہ آ جاؤں گی یعنی وہاں پر چچا کو یہاں پر یہ بات پتا چل گئی کہ ابھی چچی جان نے جواب دے دیا کہ اب چچا جا کر خط لکھ لے اب کیا تھا چچا کو مو مانگی مراد ملی خط و کتابت کی متعلق ضروری سامان فراہم کی جانے کے احکام سادر ہونے لگے یعنی جو چاہتے تھے چچا چھکن وہ مراد مل گئی کہ انہیں خط لکھنا تھا اور خط لکھنے کا انتظام کے ضروری سامان کی فراہمی کے احکام سادر کر دئیے گئے ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ